بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے فراک کے دامن پر ڈیزائن اس کے لئے ہمیں لوپس بنانے ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی لوپس کس طرح سے بنانے ہے یہ ایک پلین پیس ہے کپڑے کا اس کے ساتھ میں نے چپی کو پریس کر لیا ہے اس کی چڑائی چھے انچ ہے لمبائی میں اس طرح کے ہمیں دو یا تین پیس تیار کرنے ہیں اس طرح سے اس کی نوک بنائیں گے اور نشان بنا لیں گے اب اس نشان کے مطابق ہمیں لائن ایڈرہ کرنی ہے سکیل کی ہلپ سے چڑائی ہم اتنی رکھیں گے جتنی سکیل کی چڑائی ہے اور اس طرح سے پورے پیس پہ لائن ایڈرہ کر لیں گے اب ان کو کٹنگ کرنا ہے یہ اس طرح سے ہو جائیں گے کٹنگ کر کے سارے پیس میں نے کٹنگ کر لیے ہیں اب لمبائی میں ہمیں ایک پیس کی لیندھ چار انچ چاہیے چار انچ کا ہم ایک نوک تیار کریں گے جو بڑے والے ہیں ان میں سے دو بھی بن سکتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں ان میں سے ایکسٹرا پیس کو ہم کٹنگ کر دیں گے سارے پیس میں نے کٹنگ کر لیے ہیں چار انچ کی لیندھ ہے ان کی اب یہ ایک میں نے کنٹراس کلر کا کپڑا لیا ہے عریب میں اس کی چڑائی ایک انچ ہے لمبائی میں یہ بھی ہمیں زیادہ سارے پیس چاہیے اب اس طرح سے ہمیں پائپنگ کے کپڑے کو نیچے رکھنا ہے چیپی والے پیس کو اوپر اور سلائی جو لگائیں گے وہ ایک پیر سے بھی کم سلائی لگائیں گے باریک سی جتنی باریک ہمیں پائپنگ چاہیے اس طرح سے سلائی میں نے لگا لی ہے سارے پیس کے اوپر اب ہم نے یہ جو کپڑا ہے اس کو اس طرح سے کر کے فولڈ نیچے والی سائیڈ کو اوپر کی طرف لائیں گے اور اس طرح سے پائپنگ بنا کے باریک سی اس کے برکل ساتھ ساتھ سلائی لگا دیں گے اس طرح سے سارے پیس تیار کرنے ہیں چیپی اور جو چیپی کے اوپر ہم نے کپڑا پریس کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹنگ کیا ہے کہ وہ عریب میں آ جائے اور جو کپڑا ہم نے پائپنگ کے لیے یوز کیا ہے وہ بھی عریب میں ہے بلکل سیدھا کپڑا نہیں یوز کریں گے اس سے ڈیزائننگ اچھی نہیں بنے گی اب اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کرنا ہے دوسری سائیڈ سے اور پائپنگ والی سائیڈ کو ہم نے اوپر لیانا ہے پائپنگ بلکل سینٹر میں آ جائے گی اب یہاں پہ بلکل پائپنگ کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی بلکل اس کے اوپر ہی ایک اور سلائیڈ لگا دینی ہے اس طرح کرنے سے پائپنگ کی تری لیئرز بن جائیں گے اس کو تری پائپنگ بھی بولتے ہیں کنٹراس کلر سینٹر میں آ جاتا ہے اور پلین کلر کی سائیڈوں پہ دو لیئرز بن جاتی ہیں بریق سی یہ دیکھئے ساری پائپنگ میں نے ریڈی کر لی ہے اب ہم نے ان کی گلائی کرنی ہے اور گلائی کرنے کے لیے ان کو ہم گیلا کریں گے شاور کی ہلپ سے ان کو اچھی طرح سے گیلا کر لی گیلا کرنے سے یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے عریب میں ہے اس لیے سوفٹ ہونے کے بعد بہت اچھی گول ہو جائیں گے یہ دیکھئے گیلا کرنے کے بعد بلکل سوفٹ ہو گئی ہیں اب ان کو ہم نے پریس کرنا ہے اس طرح سے ایک کونے پہ ہم اس طرح سے آئرن کو رکھیں گے ہاتھ سے ہلکا ہلکا گول شیپ اس کی دیتے جائیں گے اور اوپر سے پریس کر دیں گے دوسری طرف سے بھی اسی طرح اس کا پانی ٹرائے ہو جائے گا اور یہ اپنی جگہ پہ بلکل فیٹ آ جائے گی یہ دیکھئے یہ گلائی ہو گئی ہے میں ایک اور آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہلکا ہلکا گول شیپ میں اس کو گھماتے جائیں گے اور اوپر پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اتنی گلائی ہمیں چاہیے اگر اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیں وہ بھی آسانی سے ہو سکتی ہے یہ سارے پیس میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم ان کو فراک کے دامن پہ اٹیچ کرتے ہیں یہ ہے فراک اس کے دامن پہ مجھے یہ سارے لوبس لگانی ہے ساری گلائی پہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے الٹی سائیڈ کو اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور سلائل لگا دیں گے ایک انچ کا کپڑا میں نے چھوڑ دیا ہے آگے سے سٹارٹ کروں گی وہ فٹنگ کی سلائل میں آ جائے گا ایک لوب کے بلکل ساتھ ہی دوسرا شروع کر لینا ہے تھوڑا سا اوپر رکھ لیں گے اس طرح سے پورے دامن پہ یہ میں فراک کے دامن پہ لگا رہی ہوں آپ شیرٹ کے دامن پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ سارے لوبس میں نے لگا لیے ہیں یہ میں نے رف سلائل کے ساتھ فٹ کیے ہیں اب اس سلائل کے اوپر اب ہم نے یہ ایک ایک ایکسٹرا پیس لیا ہے اس کو اوپر رکھ کے جو پہلے ہم نے سلائل لگائی ہے بلکل اس کے اوپر ہی ایک اور سلائل لگا دیں گے یہ سلائل لگانے سے نیچے سے لوبس اچھی طرح کور ہو جائیں گے اور بہت صفائی سے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اس طرح سے لوبس نیچے کی طرف آ جائیں گے اور جو ایکسٹرا پیس ہم نے لگایا ہے اس کو پریس کریں گے اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد فولڈ کر کے سلائل لگا دیں گے اگر اب ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور پہل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے ایکسٹرا پیس لگانے سے لوبس کلٹی سائیڈ سے بھی بلکل اثر نہیں آئیں گے کور ہو جائیں گے اندر کی طرف یہ دیکھئے ڈیزائن ہمارا بلکل تیار ہے اوپر سے نیچے سے بلکل نیٹ بن گیا ہے اب اس کے اوپر مجھے یہ لیس لگانی ہے جہاں پہ ہم نے سلائل لگائی ہے بلکل اس کے اوپر رکھ کے لیس لگا دیں گے موسیقی